حیاتی مبارک دن ہے کہ 1947 میں ہمارا دیش تو آزاد ہوا تھا اندر اگست کو مگر 26 جنوری 1950 کو اس ملک میں ایک ایسا دستور ایسا قانون اور ایسا نظام نافذ کیا گیا جس میں پوری طاقت عوام کو دی گئی اور اسی لیے ہمارا ملک جمہوریت اور ڈیموکریسی کہلایا سمیدھان کے بسے میں پوری جنکاری دی جاتی ہے اور ہمارے بچے دارنم غوثیہ نوریا کے آپ نے ابھی جیسا دیکھا ہے کہ ہندی میں بھی ایس پیچ دیئے انگلیش میں بھی ایس پیچ دیئے اور مدرسہ دارول اولوم غوثیہ نوریا میں گھنٹانتر دیوست کے اعصر پر کیا گیا جھنڈو تولن دھورکی پرکند مکھیالے اسٹیت مدرسہ دارول اولوم غوثیہ نوریا کے پریسر میں گروہ آر کو گھنٹانتر دیوست کے اعصر پر مدرسے کے پرنسپل مولانا اینامور رب نے پورو نردھاریت سمیہ آنسار جھنڈو تولن کر تیرنگے کو سلامی دیا اس دوران مدرسے میں ادھیایان رت چھاتروں نے ایک سے بڑھ کر ایک راشتریے گان اور سمبیدھان کے بشے پر بھاسن دیا وہیں اس دوران مدرسے کے مولوی گیاسودین شمسی مطی روشن رجا مصباحی نے کہا کہ دیش کو انگریجوں کے کبجے سے آجاد ہونے کے بعد آج کی ہی تاریخ 26 جنوری کو پورے ملک میں سمبیدھان لاغو ہوا تھا انہوں نے کہا کہ بھارت دیش میں انیکوں دھرم جاتی کے لوگ رہتے ہیں لیکن ان سب ویبیدتاؤں کے باوجود ہمارے بھارت دیش کے ایک ایک دھرم کے ناغریک بھارت دیش اپنی جان کی طرح مانتے ہیں اور محبت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں بھارتی سمبیدھان کی ایک الگ پہچان ہے دیش میں انیکوں دھرم جاتی کے لوگ یہاں آپسی صدبہ اور بھائیچارے کے ساتھ رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ سمبیدھان ہی ہم سب کو اونچ نیچ بھید بھاو کی دیوار کو ہٹا کر سامانتر ادھیکار دیتی ہے اس دوران مدرسے کے خجانچیت سمیم انساری، سیکریٹری منصور انساری، ہافیج عبدالبشیر، مولانا اقرار سہت انے کئی لوگ اپس تھے سب سے پہلے تو میں اپنے جانب سے اور اپنے تمام طلبہ، ساتزہ اور جملہ آراکین و منتظمین کی طرف سے پورے دیشواسیوں کو اس یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے کے موقع پر اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں چونکہ آج ہم سب کے لیے پورے ہندوستان کے لیے اور اس ملک میں رہنے والے ہر چھوٹے بڑے ناغرک کے لیے یہ نہایت ہی مبارک دن ہے کہ 1947 میں ہمارا دیش تو آزاد ہوا تھا اندر اغسط کو مگر 26 جنوری 1950 کو اس ملک میں ایک ایسا دستور ایسا قانون اور ایسا نظام نافذ کیا گیا جس میں پوری طاقت عوام کو دی گئی اور اسی لیے ہمارا ملک جمہوریت اور ڈیموکریسی کہلائی ہے یہاں پہ سمیدھان کی بیسے میں تعلیم بھی دی جا رہی ہے اس کے بیسے میں پڑھایا جا رہا ہے صرف یہاں پہ اردو تعلیم نہیں ہوتی بلکہ یہاں پہ میت بھی پڑھایا جاتا ہے انگلیس بھی پڑھایا جاتا ہے سائنس بھی پڑھایا جاتا ہے جو دنیاوی ضروریات کی تعلیم ہے وہ ساری تعلیموں پہ پوری کوشش کی جاتی ہے سمیدھان کے بیسے میں پوری جنکاری دی جاتی ہے اور ہمارے بچے دارلوم غوثیہ نوریہ کے آپ نے ابھی جیسا کہ دیکھا ہے کہ ہندی میں بھی اس پیچھ دیئے انگلیس میں بھی اس پیچھ دیئے اور عربی میں بھی اس پیچھ دیئے اور ارد میں بھی اس پیچھ دیئے آپ کو اسے خود اندازہ لگیا ہوگا کہ ہمارے دارلوم غوثیہ نوریہ میں بھی اتحاس کے بارے میں اور ازادی کے تعلق کے بارے میں ہر میٹر پر تعلیم دی جاتی ہے مہاپورسوں کو یہاں پہ یاد کیا جاتا ہے گھنٹانتر دیوست کے اثر پر کیا کہیں گے ہم گھنٹانتر دیوست کے موقع پر ہم دیش واسیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور یہاں کے جتنے رہنے والے لوگ تھے انیس سو سیتالیس میں پندرہ اگست کو جب ہماری دیش کو آزادی ملی تو سارے قوم نے سارے لوگوں نے مل کر کے اس دیش کو آزادی دیلائی ہے جس طریقے سے محبت اخوت کا درس دے کر کے آزادی دیلائی تھا آج ہم چاہتے ہیں کہ سارے قوم جتنے بھی ہندوستان کے رہنے والے ہیں صرف ایک پٹری پر ہو کر کے اپنے ہندوستان کو مضبوط کریں